ایسے مرد کو خدا سے مبتعاں ملتا نہیں اور خاص انہیں نعمت سے ہم لانے کو نجدیہ کے دی خاص انہیں شکار بھانے والدہ 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 اللہ عطا فرماتا ہمیں کھاٹنے والدہ حضرانات وبونی رفتہ پر آپ با خدا کا یہی حضرت خدا کا یہی حضرتکر نہیں حلویم مفرمت جو بہا سے ہو جو یہاں کہ ہو اور جو یہاں تو وہاں çık خاص انہیں بس на مانے لگتنے والدہیوں بچے مانے کیوں نبی سے مانگے ہم کیوں نبی سے WAT مانگے ہم اللہ سے کیا ملتا ہے حاصل نعمت سے ہم مانگے تو نجدی یوں کہے کیوں نبی سے مانگے ہم اللہ سے کیا ملتا ہے خود خدا بے باس آدھے یہ ہمارا موقع جواب دے خود خدا بے باس آدھے یہ ہمارا موقع باستہ ملتا رہی اور جو محبت کی چیزیں محضرت کے قبضے میں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب یعنی محضرت وہ محبت نہیں میرے جو محبت کی چیزیں محبوب کے قبضے میں ارے ہاتھ آئے جس کے سب کچھ اس سے کیا ملتا ہے جس کے سب کچھ اس سے کیا ملتا نہیں اور کیا علاقہ دشمن محبوب کو اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو خدا چاہتا ہے رضا محمد تو کیا علاقہ دشمن محبوب کو اللہ اسی کی طرح اشارہ امامہ اس سے کیا ملتا ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ تو کیا اللہ کا کچھ محبوب کو اللہ سے بے رضا مصطفیہ ہرگیز خدا ملتا نہیں بے رضا مصطفیہ ہرگیز خدا ملتا نہیں اور فرماتا ہے کہ بسل مولا چاہتے ہیں تو فصیلہ دھولو بسل مولا چاہتے ہیں تو فصیلہ دھولو بے فصیلہ ملتی ہوں ہرگیز خدا ملتا ہرگیز خدا ملتا نہیں تاوی شکلہ برکاتے ہیں بل حبست سیمو ذرکی بندگی اچھی نشی آئے 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 دون فرمارے تاوی شکلہ بل حبست سیمو ذرکی بندگی اچھی نہیں ان کے درکی بھیگ اچھی سربری اچھی نہیں سربری اچھی نہیں اور تاج کو کاسا بنا کر تاج پر کہتے ہوں ان کے درکی بھیگ اچھی سربری اچھی نہیں اور فرماتے جو جنون خلد میں کو دے بیٹھے جو جنون خلد میں کو کو دے بیٹھے تار ایسے اندر شیخ جی کی پیر بھی اچھی ہے ایسے اندر شیخ جی کی پیر بھی اچھی نہیں ہر رات آتے ہیں کہ راہ جنت کو چلو میں راہ تیبہ چھوڑ جا راہ جنت کو چلو میں راہ تیبہ چھوڑ کر رہنے دیجے شیخ بھی دیوان کی اچھی تیبہ رہنے کی شیخ تیبہ اچھی نہیں فرماتے کہ چو چائیوں کو بیٹھے حقیم تھا حقیم بھائیوں کو بیٹھے حقیم تھا نہیں میں نہ کہتا تھا کہ سوپ دیو کی اچھی نہیں میں نہ کہتا تھا کہ سوپ دیو کی اچھی نہیں ہم فرماتے کہ شاخ پر ہی بنائیں گے عناد الاشی شاخ پر ہی بنائیں گے عناد الاشی برد سے کہہ دو کہ ہم سے زد تری اچھی نہیں ابراہ اللہ رضا مکدس میں اشار فرماتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کر زمانے کی لیے کس نے ہوتی ہے ایک گلڑا ہوا زمانہ ایک موجودہ زمانہ اور ایک آنے والا زمانہ دیش دیش زمانوں میں وسیلہ مانگ گئے سبانہ سرکار کو زمانوں میں وسیلہ بنائے گا دیمام دائی حقی باتے ہیں کہ جب آدم آل اسلام کی توبہ قبول ہوئی تو کس دنیا پہ قبول ہوئی عرض کرتے کہ مولا تو مجھے محمد عربی کے سبسے میں بھشید رب نے فرمایا کہ اے آدم تم نے محمد کو کیسے پہنچا جانا تم نے اس کے مرکبے کو کیسے جانا تو عرض کرتے کہ مولا میں نے جنت میں دیکھا تو جہاں لا الہ الہ لکھا ہوا وہاں پہ محمد رسول اللہ میں لکھا ہوا جنت پتوں پر لا الہ الہ لکھا ہوا جہاں محمد رسول اللہ بھلکا گرنس کے مولا میں محمد رسول اللہ بھلکا ہوا تھا جس کا نام اللہ بھلک ساتھ ہو اللہ کی بہت مصبول حسنی ہوگی اللہ کا محبور بنت ہوگا اس لئے پر ربی آلہ میں دوسر اس نبی کا فاست بگر یہ دعا مانتا کہ میری دعا کو قبول کر لیں اور میری دعا اشت فیش اللہ تبار اللہ نے حضرت آدم کو بچھ بہت مختصر اور بلد کیونکہ آپ کو آخر بہت سنگا ہے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے 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 حضرت عثمار بن خریم یہ ربایت ہے ایک اندہ اندہ با سمجھ گیا جس کی آنگے چلی جائیں پسالت چلی جائیں حضور کی بارگاہ میں ایسے ہوں اور آس ہوں ہوا کہ اللہ تبار مجھے آکے تبار مجھے سنگا کیا دعا فرماتے کہ اللہ مجھے آکے تبار سرکار آتے ہیں کہ تمہارے لئے زیادہ پیار ایک تبار رہو اور اگر آپ نظری ہو تبار دعا کر دے رہو تو ارس کرتے حضور دعا کر تو سرکار نے جملے دیئے دعا اس پہ غور کر سرکار نے فرمایت بن جاؤ اور جانے کے بعد وضو کرو اور وضو کرنے کے بعد اللہ سے دعا اور دور شیخ کے علمات کیا بتائے فرمان جان کہا سو ان الفاظ کے ساتھ دعا مان اللہ اللہ اے میرے رب 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 انی اس الکا میں کچھ سے مانتا اسے مانتا ہوں کچھ سے فہدہ بجو علیہ اے مولا میں تیری طرح متوجہ ہوتا آگے اسے ایمان کیوں تازہ ہو جائے سرکار بناتے میں کہنا بن نبی کا محمد نبی رحمہ اے مولا میں تجھ سے اس نبی کے وسیلے سے پانتا ہوں جو نبی رحمت ہے سبحان اللہ سبحان کیا کہا سرکار برمارے اس طرح سے کہنا کہ میں مولا مجھ سے اس نبی کے وسیلے سے مانتا ہوں نبی رحمت جو رحمت والی نبی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد کہنا یا محمد انی توجہ تکا الارو اس کے بعد کہنا اے محمد صلی اللہ علیہ سب پڑیئے صلی اللہ علیہ اس کے بعد کہنا توجہ تکا الارو کہ میں نے توجہ کر لی اپنے ربی پر آپ کے وسیلے لطغز اللہ تاکہ میری دعا میرے خبول ہو جائے سبحان اللہ فشف شف 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 قبول کر خوار کر 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 دعا میں تین روح ہو گئے جب میں نے کتاب سب سے پہلے اس حجیز کو پڑا ہو تو میری سمجھنے بھی نہیں آیا کہ دعا مانتے 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 کیا مانتے مانتے نعر تبیر نعر تبیر نعر رسالت علماء سند مسلق اعلا حضر سبحان اللہ سبحان اللہ مانتے جب میں نہیں حضی شریف فری تو میرے ذہن میں کام ہے کیا کام مانتے کہ دعا کی ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ پہلے کہ یا اللہ میں سوال کرتا ہوں اور پھر اسی دعا میں کہ یا محمد کہ یا رسول اللہ میں نے رفعہ کر لی اور پھر مان میں کیا گا اللہ پہلے اگرہ کی طرف ترجو پھر دعا میں حضور کی طرف پھر اللہ کی طرف معاملہ کیا ہے کتابوں کی کہہ رہی میں مجھلے تو معاملہ کچھ اللہ سے میرے وسیلے سے اور جب دعا کر چکو تو کہنا یا محمد اینی ترجیہ تبکا الاربی اے محمد میں آپ کا وسیلہ پارگاہ ربی میں پیش کر چکھاؤں اور جب تم اتنا کہو گے تو میں تمہارے لئے دعا کیلئے ہاتھ کھا دو سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب میں ہاتھ اٹھا دوں تو تم کہنا اللہ اکھ 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 اے اللہ میرے نبی کی شبار شبی اکھ اکھ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ سرکار عالم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر پہ مانگی جاری گھر میں مانگی جاری اور کیا کال یا محمد اس کا مطلب ہی ہے کہ صحابی دو اپنے گھر میں بھان گئے اور میرے مستقع اپنے گھر سماعت پر مار رہے اور وسیلہ بھی دے رہے دیش آن سماعت من توسلہ بھی اللہ جو اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ پیش کرے گا تو اللہ اس کی ضرورت پورا سبھان اللہ سبھان مولا ہمیں محسنہ کے اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے ہمیں علماء کرام سے محبت کرنے کی توفیق فرمائے ہمیں سرکار کی محبت مچینے سرکار کی محبت مبرنے کی توفیق فرمائے السلام علیکم ورحم اللہ وبرک